حضرت آدم چالیس سال ہو گئے طلب مغفرت کی دعا کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وعلنم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن بن الخاسرین تو انہیں اگر نہ ماف کیا تو ہم خسارہ کر اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوا حضرت جبریل آئے آنے کے بعد کہا کہ یا ابل بشر اے ابل بشر آدم علیہ السلام آپ دعا تو کر رہے ہیں فصیلہ استیار نہیں کر رہے ہیں اور پھر اللہ نے کچھ ایسے کلمات حضرت جبریل کو سکھا کر بھیجے کہ آدم کو ان کی تعلیم دے دینا اور کہنا کہ ان کلمات کے ذریعے سے مجھ سے سوال کرے اور پھر وہ نام پنجتن پاک جو آپ سب جانتے ہیں ان ناموں کی برکت سے جب ایک مرتبہ حضرت آدم نے دعا مانگی ہے تو دعا خبول ہو گئی آدم بخشے گئے وسیلہ پنجتن کے تحت وسیلہ پنجتن کے صدقے میں آدم بخشے گئے یہ بتائیے جب آدم بغیر وسیلہ پنجتن کے نہ بخشے جائیں تو آدمی کس کھیت کی مولی ہے وہ کیسے بغیر وسیلہ پنجتن کے بخشا جائے گا لیکن ازیزان محترم جناب سیدہ نے کس کس کی مدد فرمائی نام جناب سیدہ جناب ام سلمہ ایک روایت جناب سیدہ کے نام کے بارے میں اور پھر ایک روایت مولا کائنات علیہ السلام کے نام کی فضیلت کے بارے میں وہ سن لیجئے اس بی بی نے ابھی بی بی کی شہادت ہو گئی اس دنیا سے بی بی پردہ فرما گئی ام ایمن کنیز جناب سیدہ مدینہ شہر چھوڑ دیا کہا جس شہر میں میری شہزادی نہ رہی اس شہر میں اب میرے رہنے کا کوئی کام نہیں مدینہ چھوڑ کر مدینہ سے چلی اور مدینہ سے چل کر اس سہرہ کے درمیان سے گزر رہی ہے کہ جو مدینہ سے ملحق تھا درمیان سہرہ میں پانی ختم ہو گیا غزہ ختم ہو گئی پیاس کی شدت اپنے اروج کو پہنچی قریب تھا اپنی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی ام ایمن نے ایک مردبہ جان گئی کہ میرا وقت مرد قریب ہے رک گئی آسمان کی طرف چہرے کو کیا دو جملے کہے اے اللہ میں کنیز فاطمہ ہو کیا میں اس طرح سے مروں گی اور اس کے بعد جب یہ جملہ کہا ہے نا ام ایمن نے آسمان سے پانی نازل ہوا ایک کوری میں پانی آیا اور جناب ام ایمن نے پانی وہ جو آسمان سے آیا نام سیدہ کے صدقے میں وہ جناب ام ایمن نے پیا اور اس کے بعد ام ایمن کہتی ہے کہ مجھے پھر دو دو سال تک کبھی پیاس نہیں لگتی تھی دو سال میں ایک مرتبہ پانی پینا پڑتا تھا یہ شہزادی وہ ہیں کہ جب آسمان پر ملائکہ کے درمیان اللہ نے ان کے امتحان کے لیے سیاہ بادلوں کو بھیجا تو ملائکہ خوف زدہ ہو گئے اتنا اندھیرہ تھا ایک ملک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتا تھا کہنے لگے جب سے تُو نے ہمیں خلق کیا ہے ایسا اندھیرہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تو اے خدا تجھے تیری عزت و جلالت کی قسم ہے اس اندھیرے کو ہم پر سے دور کر دے اللہ نے کہا مجھے میری عزت و جلالت کی قسم ہے تم پر سے یہ مسئبت دور کروں گا تو پھر اللہ نے نور جناب سیدہ کو عرش کی بلندی پر مؤلق کر دیا اور نور فاطمہ زہرہ کی برکت تھی کہ زمین کے ساتوں طبق روشن ہو گئے اور ساتوں آسمان میں روشنی ہو گئی اور وہ اندھیرہ دور ہو گیا اب عزیزو یاد رکھنا جب بھی زندگی میں روشنی کو پانا اسے صدقہ فاطمہ زہرہ سمجھ کر اللہ کا شکر عدا کرنا یہ ہے نام سیدہ کی برکت یہ ہے نور سیدہ کی برکت اور سیدہ کون ہے محافظہ ولایت علی اور یاد رکھئے گا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو جو فضیلت ہے علی کی ہر فضیلت میں ذاتِ گرامی فاطمہ زہرہ شامل ہیں یہ یاد رکھئے گا جناب سیدہ چاہے وہ باب خیبر کا اکھاڑنا ہو چاہے وہ رات کی تاریخی میں نمازِ شب کے لیے مسلح عبادت پر آ جانا ہو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کوئی فضیلت اٹھا لیجئے ہر فضیلتِ علی ابن ابی طالب میں ذاتِ فاطمہ زہرہ شریک ہے کیوں؟ اس لیے کہ رسالت میں آپ نے فرمایا کہ اگر علی ابن ابی طالب نہ ہو دے تو فاطمہ زہرہ کا اس روح زمین پر کوئی ہمپلہ نہ ہوتا آدم سے لے کر خاطم دن کون ہے علی؟ کون ہے وہ علی کے جس کی محافظت کے لیے اتنی بڑی بطول نے اپنی قربانی پیش کی کون ہے علی؟ نامِ علی ابن ابی طالب کی دو جملوں میں فضیلت بیان کر دوں نامِ علی ابن ابی طالب ہے کیا؟ نامِ سرکارِ امیرِ کائنات علیہ السلام کمبر مکروز ہوئے یہودی کے مکروز ہیں یہودی نے کہا اگر تُو علی کا چاہنے والا نہ ہوتا تیرا قرض ابھی معاف کر دیتا مگر کیا کروں؟ تیرے دل میں علی کی محبت ہے ابھی علی کی محبت چھوڑ دے قرض معاف کروا دے کہا میں سب چھوڑ سکتا ہوں علی کی محبت نہیں چھوڑ سکتا ہے چھب مجھ سے لے لو سب کچھ لے لو علی کی محبت تُو مجھ سے چاکر بھی نہیں لے سکتے اتنے میں مولای کائنات گزر رہے تھے مولای کائنات قریب آئے پچھا کمبر کیا ہوا؟ کہا مولا یہ یہودی تجھے ستا رہا ہے کہا تُو فگر کیوں کرتا ہے؟ جو بھی تیرا قرض ہے زمین سے پتھر اٹھا مارکٹ میں چلا جا بازار میں اور بازار میں جا کر اس پتھر کو بیج کر جو اس کی رقم آتی ہے اس کی رقم سے اس کا قرض اتار دے کہا مولا؟ کمبر نے کہا مولا پتھر کہا ہاں؟ پتھر اٹھا کر بازار میں بیج کر جو اس کی قیمت آتی ہے اس کو چکا دے کہا مولا پتھر کہا ہاں میرا نام پڑھ کر اسے ہاتھ لگا یہ تیرے لئے سونا بن جائے گا اور اگر کمبر جیسا یقین بھی چاہیے عزیزو جو یقین کمبر کو تھا اس یقین کے ساتھ پتھر کو ہاتھ لگایا ہے ایک بڑا پتھر کا ٹکڑا سونا بن گیا ارے وہ کمبر ہی کیا کہ جو درِ علی سے تربیت پانے کے بعد وہ نہ کہے جو اس نے کہا کیا کہا مولا یہ تو بہت زیادہ ہے مجھے اتنے سارے کی ضرورت نہیں ہے درِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام انسان کو اتنا بے نیاز کر دیتا ہے کہ سامنے مال و مطاہ دنیا دیکھ کر بھی اس کا دل للچاتا نہیں ہے ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ دیکھ اس میں سے توڑ کر جتنا چاہیے لے لے باقی چھوڑ دے کہا مولا یہ سخت دھات ہے نرم دھات نہیں ہے کہا ملا نام لے کر سونے پر ہاتھ رکھ دے خدا اس سونے کو تیرے لیے ویسے ہی نرم کر دے گا جیسے دعوت کے لیے لوہے کو میرے نام کے صدقے میں نرم کیا تھا یہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا نام ہے نام گرامی حضرت نو علیہ السلام زیارت امیر المومنین علیہ السلام روز ولادت رسالت ماب مفاتی الجنان کے اندر زیارت موجود ہے السلام علیکہ یامن انجلہ ہو سفینہ نوحن بیسوہی میرا سلام ہو سلی پر کہ جس کے نام کے صدقے میں نوح کی کشتی کو نجات ملی نام کے صدقے میں رسالت ماب بیٹھیں رسالت ماب بیٹھیں اور ایک جن کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے یہ آخری بات اور اس کے بعد پھر ربطہ مسائب اور مسائب اتنے میں جن ایک جن قوم جن سے ایک فرد تھا رسالت ماب سے سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا تھا اتنے میں ایک مرد داخل ہوا بجرہ ہے رسالت ماب میں جس شخص کو دیکھ کر وہ جن ایک مرتبہ کا اپنے لگا کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے یا رسول اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے میری حفاظت فرمائیے مجھے ڈر لگ رہا ہے علی ابن عبیدالب داخل ہوئے کہا کہ اس سے کیوں ڈرتے ہو کہا وہ دن جس دن طوفان نو آیا تھا طوفان کا سیلاب سیلاب میں نو کی کشتی چلنا شروع ہوئی ایک مرتبہ میں نے جیسے ہی کشتی ہے نو کو چلتا دیکھا میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آگے بڑھ کر حضرت نو کی کشتی کو تکیل کر الٹ دوں اتنے میں یہی جوان تھا کہ جو کسی مقام سے چل کر آیا اپنے پہلو سے تلوار کو نکالا میرے دو بازووں میں سے ایک بازو کو کلم کر دیا اپنے عبا کے دامن کو ہٹا کر کٹا ہوا بازو دکھایا رسالت ماب نے مسکرا کر کہا تو سچ کہہ رہا ہے یہی وہ تھا میرا وسی جانشین علی کہ جس نے نو کی اس کے زمانے میں مدد کی تھی جو کائنات کو نجات بخشے وہ کشتی ہے نو اور جو نو کی کشتی کو بچا لے جائے وہ علی وہ علی اور میرے مولا نے خود اپنے نام گرامی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا میں وہ علی ہوں کہ جس کا نام جب عرش پر لکھا گیا تو اسے قرار آ گیا جب آسمانوں پر لکھا گیا تو وہ ٹک گیا جب زمینوں پر لکھا گیا تو وہ بچھنے لگی جب ہواوں پر لکھا گیا تو چلنے لگی جب وادیوں پر لکھا گیا تو چشمیں جاری ہوئے جب آسمانوں پر لکھا گیا تو برسنے لگے جب بجلیوں پر لکھا گیا تو کڑکنے لگی جب رات پر لکھا گیا تو تاریخ ہو گئی ویران ہو گئی اور جب دن پر لکھا گیا تو روشن ہو گئی مسکرانے لگی یہ جب سوچئے نامِ علی کی یہ عظمت ہے تو ذاتِ علی کی کیا حیوت ہوگی ہر شخص زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا اور مظہرِ اوصافِ جلی ہو نہیں سکتا مطول سے عقل کی میزان میں باعث جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا